السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال آیا ہے کہ ماتم کی شرعی حیثیت کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھا گیا ہے کہ محرم الحرام میں ماتم جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو اس زمن میں قرآن کریم کچھ کہتا ہے حدیث نبی میں کچھ آتا ہے اہل تحییوں کے ہاں تو اس کا رواج ہے اور اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کا رد ہے تو بہرہ اہل سنت والجماعت کے رزدیک بے شک اس کا بالکل رد موجود ہیں اور اس کے اوپر دلائل بھی موجود ہیں کیونکہ دیکھیں نا دور حاضر میں اگر آپ غور کریں کہ جس طرح ایک معاملہ ہوتا ہے اگر اس کو ہم ذہنی طور پر بھی اگر غور کریں ایک ایسے معاشرے کے طور پر غور کریں جس میں شرم ہو حیاء ہو تو کوئی بھی یہ چیز برداشت کیسے کرے کہ ان کے گھر کی خواتین سڑکوں پر کھرے عام اپنے سینے کوٹتی ماتم کرتی ایک شرم آتی ایک حیاء آتی ہے کھلے چہرے اللہ تعالیٰ معاف کرے معاف کرے پھر اس کی تصویر کشی ہوتی ہے ویڈیوز منائی جاتی ہیں اس کو سوشل میڈیا پر دالا جاتا ہے نیوز چینلز دکھاتے ہیں یہ ہمارے گھر کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ہم کیسے ان کو منظر عام پر لا کر یوں سب کے سامنے آیا کر دیں بے پردہ کر دیں ان کی آوازیں کیسے کوئی نام حرم سنے اور انسان جب روتا ہے پیٹتا ہے ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے ایک نفسانی کیفیت ہوتی ہے تو یہ چیزیں آیا نہ ہوں اگر آپ صرف عقلی طور پر بھی دیکھیں اور ایک معاشرتی اور تہذیبی طور پر بھی دیکھیں تو یہ بات بڑی مایوب معلوم ہوتی ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ماتم کے بارے میں کیا کہتا ہے اور نوحہ کے بارے میں کیا کہتا ہے جب تکلیف آتی ہے میں تو انسان تڑپتا ہے اور تڑپتا ہے تو اس تڑپ کا اظہار کرتا ہے ویسے تو سب سے زیادہ سوگ یعنی غم کا اظہار تو بیوی کرتی ہے شوہر کے لیے عدد کی صورت میں اس کے علاوہ تین دن سے زائد غم کا یوں اظہار کرنے کی منانے کی سوگ میں رہنے کی شریعت تو اجازت نہیں دیتے اور قرآن کریم سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ بہت واضح طور پر اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا وَلِيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ بعض دفعہ چیزیں ایسی ہوں گی جو تمہیں خوف میں مبتلا کر دیں گے وَالْجُوعِ اور بعض دفعہ تمہیں بھوک میں مبتلا کر دیں گے وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اور کبھی تمہاری مالوں میں کمی کر کے وَلْأَنْفُسْ اور کبھی تمہاری جانوں میں کمی کر کے جانوں میں کمی کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ کسی بیماری مبتلا ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے آس پاس کے لوگ من سے وہ محبت کرتا ہے اس کے عزیز و اقارب اس کے کوئی بھی لوگ ہوں جن سے اس کے محبت ہو وہ اس دنیا میں نہ رہے چلے جائیں تو یہ سب آزمائشیں ہیں اور پھر وَثْمَارَات اور تمہاری زندگی کی آسائشوں میں تمہاری آزمائش کروں گا لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بشارت دے دیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صَبْرِ کرنے والوں کو اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مَصَيْبَتْهُمْ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو قالو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کی طرف سے آئی تھی اللہ ہی کی طرف لوٹ گئی تو یہ جو دنیا ہے یہاں پہ آزمائش آتی ہیں آزمائش آئیں گی اور آزمائش آتی رہیں گی ان آزمائشوں پہ صبر کرنا ایک مومن کی شان ہے نشانی ہے اور یوں غم و اندوح یوں اظہار کرنا جس طرح کیا جاتا ہے روکے پیٹ کے ایک غم کا ماحول بنا کر اور آہو بکا کر کے اس سے منع کیا کیا ہے کیونکہ صبر کرنے والوں کی اب صبر کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بندہ زبان سے کہے صبر کر رہا ہوں لیکن زبان سے مقسل سل شکوا کرتا رہے جو اللہ تعالی نے اپنے پیارے برگزیدہ بندے بھیجے ہیں چاہے وہ رسول ہوں چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ صحابہ ہوں اہلِ بیت ہوں چاہے اولیاء اللہ ہوں آئمہِ کرام ہوں ان کی جو ذات ہے ان کی ذات وہ ہمارے لئے مشعلِ راہ ہے انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری دیکھیں اسلام غم زدہ ہونے بے منع نہیں کرتا کہ انسان کو کسی چیز کا غم ہو لیکن اس غم کے اظہار کے طریقے کا تعیون کرتا ہے اب سورہ عالی عمران میں اللہ عز و جل فرماتا ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سْبِرُوا وَصَابِرُوا دیکھو خود بھی صبر کرو اے ایمان والوں اور صبر کرنے کی تلقیم بھی کرو تو پہلی آیت میں مسئیبت کے وقت صبر کرنے کا حکم دیا گیا اور غم و اندوح کے وقت خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنے کی تلقیم کی گئی ہے اب بالوں میں خاک ڈالنا کپڑوں کو پھاڑنا ہائی وائے کرنا موسینا اور زانو پر تماشے مارنا یہ تمام کام صبر کے منافی ہیں اور اس کی زد ہیں جب کسی چیز کو فرض قرار دیا جائے تو اس کی زد کیا ہو گئی غلط ہو گئی ایک چیز حکم ہے تو اس کی زد حرام ہو جاتی ہے غلط ہو جاتی ہے منع ہو جاتی ہے اس آیت میں صبر کو فرض قرار دیا گیا ہے اور جب فرض ہو گئی ایک چیز تو دوسری چیز آٹومیٹیکلی اس کی زد ہو گئی اور دوسری آیت میں خود صبر کرنے اور اگر کوئی دوسرا بے صبری کا مظاہرہ کرے تو اسے صبر کرنے کی تلقیم کرنی چاہے تو اگر کوئی ہمارے شیعہ حضرات ابھی اس غم و اندوہوں کی کیفیت میں آنا چاہتے ہیں تو صبر کی تلقین ہم سب نے ایک دوسرے کو کرنی ہے اور ہم سب نے اس چیز کا تعین کرنا ہے کہ قرآن کریم نے کس طرح اظہار کرنے کی اجازت دی ہے حدیث پاک نے کہاں تک اظہار کی اجازت دی ہے اب دیکھیں بخاری شریف کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ بڑے سخت الفاظ ہے لَيْسَ مِنَّا وہ شخص ہمارے دین پر نہیں ہے کون مَلْ لَطْمَ الْخَجُودَ وَشَقَ الْجُيُوبَ وَدْعَا بِدَعْوِ الْجَاہِلِيَّةِ کہ جو مو پر تماشے مارے گریبان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے اسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو چیزیں لوگوں میں رائج ہیں اثنتانی فِن ناسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ حالانکہ وہ کفر میں سے ہیں اور وہ کیا ہیں اَتْعَنُ فِي النَّسَبِ وَنِّيَاحَتُ عَلَى الْمَيِّتِ ایک تو کسی کے نصب پر تان کرنا یہ بھی ایک بڑی عجیب گندی بات ہے سوشل میڈیا پہ تو اس کی اتنی بھرمار پڑی ہوئی ہے کہ کسی کی بات آپ کے مخالف ہو تو فوراً اس کی نصب کے اوپر تان شروع کر دیتے ہیں چاہے آگے کوئی ہو اس کے نصب پر گالی گلو جو اور کہتے ہیں جی ہم اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے صحابہ اور اہلِ بیت کچھ خدا کا خوف کرو اپنی زبانوں کو اتنا دراز نہ کرو اپنے ہاتھوں کو اتنا نہ بڑھاؤ اللہ اکبر اور پھر دوسری چیز کیا ہے میت پر نوحہ کرنا ان احادیث سے صاف طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ نوحہ و ماتم حرام ہے اچھا امام یحییٰ بن شرف نواوی رحمت اللہ علیہ کفر کی توجی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماتم کو کرنا ایسے ہی ہے کہ انسان نعمت و احسان کا انکار کر رہا ہے پاکیزگی اور طہارت ہی معاشرے کی ترقی اور بلندی کی چابی ہے اب ماہ محرم میں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں غم ہے اور دوسری طرف کہیں دھول تاشے بجائے جا رہے ہیں اور کہیں جلوس نکالے جا رہے ہیں گلیاں بند کی جا رہی ہیں ایک سیکیورٹی ایک ہائی الرٹ پر پہنچ چکی ہے سینوں کو ہاتھوں یا زنجیروں سے پیٹ پیٹ کر اچھلتے کوتتے ہوئے ایک عجیب صورتحال ہوتی ہے اگر آپ انسان دیکھے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اب اپنے بچوں کو محرم کا فقیر بنا کر محرم کی نیاز کے لیے خاص قسم کے کوئی چیزیں پہنانا اور عجیب و غریب منظر ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دکھانا اور ایک عجیب میرے بات الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے بے پردہ خواتین کا جلو سے تازیہ دیکھنے کے لیے آنا تو کوئی تماشا ہے کہ اتنے مردوں کو عورتیں بے باگ دیکھ رہی ہیں اور وہ مرد بے باگ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں کوئی خدا کا خوف کرو یاد یہ کون سا دین ہے اور پھر عجیب و غریب توہمات کے بھی لوگ شکار ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے تو خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو امام حسین شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے امام حسین نے حق کی آواز بلند کی اور غیر حق کو ماننے سے انکار کیا یہ تو اگر منانا ہے تو منانے کا دن ہے یہ نہیں کہ تم اس کو منحوس کر دو منحوس تو ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی آخرت خراب کی یوم عاشورہ جو ہے یہ تو امام حسین سے خاص تو نہیں ہے یہ تو عاشورہ کا روزہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے رکھا جا رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے کہا کہ اس روز موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فیرون کے تسلط سے آزادی ملی تو حضور نے فرمایا کہ پھر اس دن پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے کیونکہ موسیٰ پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے اس لیے آپ نے کہا کہ دیکھو صحابہ تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو پر یہود کی طرح صرف دس کرا رکھنا یا نو دس کا رکھنا یا دس گیارہ کا رکھنا اور ہم نے اس مہینے کو منحوظ خرار دے دیا ہے کہ شادی بیان نہیں ہوگی کوئی تقریبات نہیں ہوں گی ایک سوگ ہوگا چالیس دن تک یہ کہاں سے ہم نے چیزیں بنائی ہیں اس کی کیا تاریخ پیش کرتے ہیں اب یہ جلوسوں کی کیفیت جو ہمارے ہاں ہے جس انداز سے ہے جن چیزوں کے ساتھ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک لمحے کو اگر بندہ سوچے میں یہ کیا کر رہا ہوں یہ سارا ماحول جو میں نے بنا کے رکھا ہے یہ ایک بزنس اپورٹینٹی ہے اگر آپ غور سے ایز ایک اکانومس دیکھیں نا تو یہ ایک بزنس ہے اتنی تعداد میں کھانوں کا وافر مقدار میں آنا کپڑوں کا آنا روٹیوں کا آنا ان چیزوں کا استعمال ہونا جو اس چیز کے لیے فیسٹیوٹیز میں استعمال ہوتی ہیں بزنس کیومنٹی بہت خوش ہے اس لیے وہ کبھی کچھ نہیں کہے گی لیکن کسی کی تھوڑی بہت نفع کی وجہ سے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو جاتی اگر صحیح مانو میں محبت ہے نا سارے سال وہ زندگی گزارو سارے سال وہ زندگی گزارو جو امام حسین نے گزاری کتنے ہی لوگ ہیں جو انتازیوں میں جاتے تو ہیں نوحہ پڑھتے تو ہیں لیکن پھر باہر نکل کے رشوت بھی یہی کھاتے ہیں زکاة بھی یہ نہیں دیتے ہیں نماز بھی یہ نہیں پڑھتے ہیں حق کی ساتھ آواز بھی یہ نہیں ملاتے ہیں تم سوچو اگر یہ لاکھوں لوگ یہ لاکھوں لوگ اگر ایک قوت بن کر سڑکوں پہ نکل آئیں کہ رشوت بند کرو کیا خیال ہے تمہارا رشوت چلے گی ظلم بند کرو تمہارا کیا خیال ہے ظلم چلے گا لیکن چکر سارا یہ ہے کہ ہم نے دین کو بس اتنا ہی بنا رکھا ہے جتنا ہماری مرضی ہے اس سے زیادہ ہم دین کو بناتے نہیں اور جو اصل دین کی روح ہے اسے ہم کھونا چاہتے ہیں حالانکہ وہ روح ہمیں بلاتی ہے لیکن ہم نے ان کیزوں میں دین کی روح تلاش کر لی کیا اسلام صرف اسی لیے آیا تھا کہ سال میں ایک دن خاص کر لو سال میں چالیس دن خاص کر لو پھر اس کے علاوہ کھلی چھٹی ہے ٹی وی کو دیکھو یار خدا بتانی ان لوگوں کو ہدایت دے یہ کون لوگ ہیں کہ ابھی تو بتانی اس سال تو شاید بہتر ہوگا لیکن پچھلے کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ رمضان میں فل ٹائم گانے آن ہوتے لیکن محرم کی چالیس دنوں میں گانے بند یعنی عجیب ماحول ہیں رمضان میں سب چل رہا ہے محرم میں بند یعنی انسان پوچھے لوگوں سے کہ بھائی تم لوگوں کا سوچنے کا کیا زاویہ ہے کیا ساری دین کی رسومات صرف چالیس دن تک ہیں اس کے بعد کھلی چھٹی ہے سنی حضرات کے پاس آ جائے ان کے پاس بھی رمضان ایسی ہے پس رمضان میں تو ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے اور رمضان کے بعد تو ان سے بڑا بھاگنے والا کوئی نہیں ہے اس کی میں آپ کو چھوڑی سی مثال دوں ہم پتہ عید کیسے مناتے ہیں ہمارا مسلمان بھائی مووی دیکھ کے عید کے دل مووی دیکھنے کے لیے لائن میں کھڑا ہوتا ہے یہ وہ خوشی منا رہا ہے کانسرٹ کی ٹکٹ پائے کرتا ہے عید کے دن جاؤں گا دیکھنے کے لیے کانسرٹ ابھی تیس دن کے روزے میں اس نے کچھ نہیں سکھا روزے ختم ہوئے عید کی افتتہ گناہ سے کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے واپس اس گندگی میں لوٹ جاؤں جس گندگی سے میں نکلا تھا رمضان سے پہلے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس ساری تفصیل کی وجہ یہ تھی کہ ذرا ہم غور تو کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں ہم کس کیلئے کر رہے ہیں اس کا حاصل کیا ہے اس کا ہم پہ اثر کیا ہے پس میں دعا گو ہوں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے آمار صالحہ کو قبول فرمائے اور ہمیں ثابت قدمی دے اور گناہوں سے بچائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبانوں کو دراز نہ کریں اللہ کے مقرب بندوں پر کہیں کسی کے دل میں اہلِ بیعت سے بغس ہیں کہیں کسی کے دل میں صحابہ سے بغس ہیں کوئی خوارج کی صورت میں اہلِ بیعت پر زبان دراز کرتا ہے تو کوئی نواسب کی صورت میں صحابہ پر زبان دراز کرتا ہے اور کہتے ہیں ہم کلمہ گو ہیں تم کیسے کلمہ گو ہو کہ تم حضور کے اہل پر زبان دراز کر کے تم کہتے ہو کلمہ گو ہو اور تم کیسے کلمہ گو ہو کہ حضور کے صحابہ پر جن کا قرآن میں ذکر ہے جن کے بارے میں جنت کی بشارت ہے جو حضور کے ساتھی ہیں اللہ نے جن کو چنا ہے تم ان پر زبان دراز کر دے اور ہماری حیثیت کیا ہے ہم خود کیا ہیں ہم خود کیا ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم